پہلی چیز اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ظلم ہے ظلم کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی حدیث کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہو ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی لی الظالم اللہ کا یہ قانون ہے اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے ٹھیک ہے کر ظلم جتنا ظلم کر رہا ہے ظلم کر اللہ ڈھیل دیتا ہے فَإِذَا أَخَدَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ نہیں چھوڑتا ہے ثُمَّا قَرَعَا پھر نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑی وَكَذَلِكَ أَخْضُ رَبِّكَ إِذَا أَخَدَ الْقُرَى ایسے ہی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے جب اللہ پکڑتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے ظلم کے بارے میں یہ دوسری حدیث ہے یہ حدیث حدیثِ قدسی ہے سمجھتے ہیں حدیثِ قدسی کسے کہتے ہیں حدیثِ قدسی سمجھتے ہیں اگر حدیث میں اللہ کی رسول ہی کہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے حدیث میں قرآن کی تو ہر بات اللہ کہہ رہا ہے حدیث میں اگر نبی کہیں اللہ فرما رہا ہے تو پھر یہ حدیث حدیثِ قدسی ہو جاتی ہے سنیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حدیثِ قدسی ہے یا عبادی اے میرے بندوں انی حرمت الدلم علی نفسی میں نے ظلم اپنے آپ پر حرام کیا ہے اللہ نے اپنے آپ پر کیا حرام کیا ہے اللہ نے اپنے آپ پر کیا حرام کیا ہے ظلم اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا رائے کے دانے کے برابر بھی وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَا اور تمہارے بیچ میں بھی میں نے اسے حرام کیا ہے فَلَا تَظَالَمُونَ ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرو سنو غور سے کہاں کہاں ہمارے سے ظلم ہوتا ہے کسی بھی چیز میں ظلم حرام ہے کسی کی عزت کے ساتھ آپ کھیلیں گے یہ بھی ظلم ہے کسی کو آپ گالی دیں گے وہ بدلہ نہیں لے سکتا یہ بھی ظلم ہے آپ کسی کو ایک تھپڑ مار دیئے اور وہ واپس تھپڑ مارنے کی طاقت نہیں رکھتا یہ بھی ظلم ہے آپ نے کسی کو چھیڑا ہے ہمیشہ جب بھی وہ تمہارے سامنے آتا ہے تم اسے آرے ناموں سے پکارتے ہو چھیڑتے ہو اور وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا یہ بھی ظلم ہے تمہاری زبان کا ظلم تم اس کے ساتھ کر رہے ہو اور طاقت کی وجہ سے آپ کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے آپ کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہو کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہو سبحان اللہ اکثر لگوں کو دیکھا گیا ہے جب تعمیرات کا کام شروع کرتے ہیں بازو والا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہاں یقینش ہمارے اندر نہیں گھز جائے گا ایک بالشت ہمارے اندر نہیں گھز جائے گا ایک پٹ ہمارے اندر نہیں آ جائے گا ہمارے مسلمان اللہ کا نام لینے والے رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والے دو اڑی ادھر گھز گئے ہیں ایک اڑی ادھر گھز گئے ہیں چار اڑی روڈ کی طرف آ گئے ہیں آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے یہاں ہو سکتا ہے بی بی امپی کو تم رشوت دے دوگے اور کیسے بھی کام کر لوگے تم خرید سکتے ہو کوٹ کو جج کو مگر نبی نے فرمایا منقتتا شبرہ رکھو اسے انلی یہاں سے لے کر یہاں تک اتنی زمین بھی اگر کسی نے کسی کی لے لی اتنی زمین صرف اتنی زمین چھوڑ دو دو انت چھوڑ کے بنو کوئی فرق نہیں ہو یہ بھی ظلم ہے یہ بھی ظلم ہے منقتتا شبرہ آدمی یہاں نہیں رہتا سعودی عرب میں رہتا ہے اس کی پراپٹی یہاں ہے بازو والا بنا رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں یہ اندر چلا گیا منقتتا شبرہ ایک بالی شگر کسی کی زمین لو گئے کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان اور زمین کو گول بنا کر تمہارے گلے میں ڈالے گا اسی کے لئے تم نے لڑا تھا نا لے لے اسے سمالو سمالو اس زمین کو اسی زمین کے خاطر مڑر کیا کرتے تھے اسی کے خاطر قتل و غارتگری کیا کرتے تھے ظلم آپ نہیں کر سکتے زمین کے مسئلے میں کس میں زمین کے مسئلے میں ظلم نہیں کر سکتے آپ پیسوں کے مسئلے میں لے کو دیتی نکال لیو ہمارے پاس پیسے کیسا بولتا آدمی ہے طاقت تمہارے پاس نہیں دیتا جو جی جو کرتی کر لو جو کرتی کر لو بھائی آپ نکال سکتے تو نکال کے دکھاؤ میرے پاس جی انہیں ہے اوپر والا مالک یوم الدین جس کا نام ہے روز قیامت کا مالک سبحان اللہ روز قیامت کا مالک ایسے سارے لوگوں سے میری درخواست ہے جو اپنی طاقت کا ظلم دوسروں پر جھونکتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول فرماتے ہیں اگر کسی بھائی کا ذرہ بھی ظلم تمہارے پاس ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اس کا ظلم کیا ہے میں نے اس پر ظلم کیا کسی کے پیٹ کے پیچھے اگر آپ اس کا گاتے ہیں میری ہماری بینگلور کی زبان میں آپ اس کی غیبت کرے وہ بھی ظلم ہے وہ بھی اسے تکلیف پہنچانا ہے آپ کہتے ہیں جو ہے وہی جو ہے وہی ظلم ہے اگر آپ اللہ کی رسول فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی پر ظلم کی آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس کے اوپر حدیث نہیں ہے بخاری کی حدیث ہے یہ کہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں من کانت عِدَهُ مَزْلَمَةٌ لِيَاقِهِ مِنِ عِرْبِ اَوْ مِنْ شَيْمِ کبھی اس کا ایک مزاق اڑایا ہو یہ بھی نبی کہتے ہیں اس کی عزت سے کھیلا ہو اتنا بھی اگر ظلم کیا ہو فَلْ يَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ آج جا کر اسے آپس میں معاملہ صحیح کر لیں آج جا کر معافی مانگ لیں آج جا کر صلح صفائی کر لیں قبل اللہ یکون قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آئے لا دینار ولا درحم وہاں لے دے کے کچھ کر لیں گے وہ زمانے میں دینار تھے نا دینار اور درحم لے کے کر لیں گے آج پیسے وہ سے دے کے کر لیں گے وہ دن آنے سے پہلے اس لئے کہ وہ دن اگر لیندین ہے تو صرف یہ ایک چیز ہے وہاں پر آپ نے کسی کو اگر ایک تھپڑ بھی مارا ہے یہاں کر لو صلح صفائی کر لو اگر آپ نے کھڑا ہو کھڑے کر کے کسی نوجوان کو خاص کر فیصلوں میں خاص کر مسجد میں بٹھا کر فیصلہ کرتے ہوئے نوجوان پر اگر الزام ڈالنا ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں یہ نوجوان مرد ہی نہیں ہے یہ نوجوان اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں اور اتنا بڑا الزام ڈالتے ہیں اس کی دوسری جگہ شادی ہوتی ہے اولاد بھی ہوتی ہے ہم نے ہماری نگاہوں سے دیکھا ہے صرف اس لئے تاکہ کیس ان کی طرف ہو جائے فیصلہ ان کی طرف ہو جائے نبی فرماتے ہیں دنیا میں کر لو غلطی ہو گئی کیا غلطی ہو گئی اس لئے کہ ٹرانزیکشن یہاں ہوگا معافی میں ہو جائے گا اگر روز قیامت میں ہوگا ایک ہی چیز ہوگی اس کی جتنی نیکیاں ہیں لے کر اس کو دے دی جائیں گی اس کی جتنی نیکیاں ہیں ظالم کی جتنی نیکیاں ہیں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی اگر نیکیاں نہیں ہیں تو جو مظلوم ہے جس پر ظلم ہوا ہے اس کی جو سزا ملنے والی ہے وہ سزا اس کے سر پر باری جائیں گے اللہ اکبر اور وہ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں ہم لوگ وہ نہیں برداشت کرتے ہیں ظلم بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی خاص طور سے وقت ہمارے پاس نہیں ہے دوسری حدیث بول کر اپنی بات میں انشاءاللہ پائے تکمیل کو لے کر کے جاتا ہوں ظلم خاص کر بچوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمان ابن بشیر بڑے صحابی بہت بڑے صحابی وہ کہتے ہیں میرے والد مجھے لے کر اللہ کی نبی کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے والد ایک غلام حدیعہ میں دینا چاہتے تھے ایک غلام کوئی بڑی پراپٹی نہیں ایک غلام میرے والد مجھے حدیعہ دینا چاہتے تھے میری والدہ نے کہا اس حدیعہ پر نبی کو گواہ بنا لو اگر نبی گواہی دیں گے تو ٹھیک ہے اگر نبی گواہی نہیں دیں گے تو پھر یہ حدیعہ درست نہیں ہوگا نعمان ابن بشیر کہتے ہیں میرے والد مجھے نبی کے پاس لے کر گئے اللہ کی رسول نے پہلا سوال کیا یہ جو تم حدیعہ دے رہے ہو سارے بچوں کو دے رہے ہو یا صرف ایک بچے کو دے رہے ہو سبحان اللہ سنو کان کھول کے غور سے سنو ان کے والد نے کہا نہیں صرف نعمان ابن بشیر کو دے رہا ہوں اللہ کی رسول کا لفظ کیا ہے معلوم ہے اس کے بعد حدیث کا ٹکڑا کیا ہے میں ظلم پر کبھی گواہی نہیں دوں گا کیا کہا نبی نے اسے دو بچوں میں اگر آپ فرق کر رہے ہیں دو بچوں کی تعلیم میں فرق ہو رہا ہے تربیت میں فرق ہو رہا ہے دیکھنے کی نگاہ میں فرق ہو رہا ہے اسے نبی نے ظلم کہا ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو یہ ظلم کرنے سے محفوظ رکھے اللہ ہمیں بچائے اس طریقے کے ظلم کرنے سے دو باتیں ظلم میں آ رہے ہیں سرسری طور پر ذہن میں رکھ لیجئے ظالم کو ساتھ دینا بھی اتنا ہی گناہ بڑا گناہ ہے جتنا کہ ظلم کرنا ہے ظالم کو بھی ساتھ کبھی نہیں دینا چاہیے وقت نہیں ہے اور ایک اہم چیز آپ کے دلوں کو خوش کر دے گی یہ چیز انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے اس میں سے ایک دعا ہے مظلوم کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا کس کی؟ کس کی دعا؟ دو تین امنٹ رہ گئے ہیں کس کی دعا؟ مظلوم کی دعا حدیث کیسی ہے؟ آپ کو شاید یہ لفظ معلوم ہو نہیں معلوم ہو مجھے نہیں معلوم ہے حدیث کتنی سخت ہے دیکھو دعوت المظلوم مظلوم کی دعا یرفعہ اللہ فوق الغمام عبر کے اوپر عبروں کے اوپر اللہ اس دعا کو اٹھاتا ہے عبر کا لفظ ہے کس کا لفظ؟ عبر کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو اٹھا لیتا ہے ثم یقول پھر اللہ خود کہتا ہے وَبِعِزَّتِ وَجَلَالِ میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اس نے جس پر ظلم کیا ہے میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا اللہ اسہ بولتا ہے اللہ اکبر قسم کھا کر اللہ کہتا ہے ہاں تھوڑا وقت لگے گا ضرور مگر مظلوم کی دعا ضرور قبول ہو کر رہے گی اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے اللہ ایک دوسرے پر مسلمان کو ظلم کرنے سے بچائے ان حدیثوں پر بھی اللہ تعالی جیسے نماز کی رفع الیدین کی آمین بالجہر کی حدیثوں پر ہم عمل کرتے ہیں ان حدیثوں پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے